موسیقی 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 آپ نے آخر تک سلائی لگا لی اور آپ نے آخر سے اس کو نو تھوڑا سا چھوڑ دینا تاکہ وہ بعد میں اس کو جب بند کرنا پراپر طریقے سے وہ بند ہو جائے اب آپ اس کپڑے کو سیدھا کر لیں گے موسیقی موسیقی تو سیدھا کرنے کے بعد جو ہنپے آپ نے دونوں سائٹوں سے کپڑا چھوڑا کہ اس کو ملا کے آپ اس کو پورا سلائی کر لیں گے آپ الٹی سائٹ سے اس کو سلائی نہیں کر لیں گے ورنہ وہ مسئلہ کرے گا تو اس لئے آپ اس کو پیدا کر کے پھر اس کو سلائی لگائیں گے جو باقی کرنچیز ہیں ان کو بھی میسی طرح سے پروپر طریقے سے سلائی لگاؤں گی اور ان کے اجز ان کو سلائی کر کے تو پھر آپ کو مکمل کر کے دکھاتے ہوں موسیقی 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 تو اس کے بعد اس کو گیرہ لگانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس کو کتنا کھلا رکھنا وہ تنگ رکھنا ہے وہ آپ کا اپنا اندازہ ہے تو ویسے آپ انچز کے وغیب ساتھ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو آپ کی پھل لیندھ ہوتی ہے کرنچز کی کپڑے کی آپ اس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ آپ اپنے الاسٹک کا لے سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایزی طریقہ ہوگا اس کو پیمائش کرنے کا باقی آپ اس میں ڈال کے اور اس کو پھر گیرہ لگانے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا اس کا ریکوائر ہے الاسٹک جو ہے تو آپ اس طریقے سے پروپر اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں ہم نے الاسٹک ڈال لیا ہے اب ہم نے جدر سے الاسٹک ڈالا ہے ادھر سے جو اپن جگہ ہے اس کو ہم نے باند کرنا ہے تو وہ محسو ہی تھا کہ اس کو پلوز کرنے لگی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سلائی مشین سے بھی پروپر طریقے سے سلائی لگا سکتے ہیں لیکن باریک سلائی لگائیے گا تاکہ وہ پتہ نہیں چلے اوپر سے نظر نہ آئے موسیقی 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 موسیقی